اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تلسی پلانٹ کے بارے میں تلسی کے پودھے کے بارے میں اور وشیش کر اس ویڈیو میں میرا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ اگر آپ کا تلسی کا پودھا سوکھنے لگا ہے تو پھر آپ کیا کریں کیسے آپ تلسی کے پودھے کو بچا سکتے ہیں دیکھئے تلسی کے پودھے کا بہت ہی مہتو ہوتا ہے ہمارے جیون میں دھارمک مہتو کی بات کریں یا پھر آئیرویدک مہتو کی بات کریں یا پھر میڈیسنل ویلو کی بات کریں کسی بھی اینگل سے دیکھیں آپ تلسی کا پودھا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے جیونے اور جیسے وہ ایک تہوار آتا ہے دیو اٹھنی گیارس یا دیو پربھو دینی ایکہ دشی اُس دن ہم سب لوگ تلسی کا بیوہا بھی کرواتے ہیں شالی گرام سے شالی گرام جو کی بشنو روپ ہے سو فرنڈس ہم نکار نہیں سکتے کہ تلسی کا پودھا ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر وہ تلسی کا پودھا سوکھنے لگا ہے تو تھوڑا چنتہ کا وشے ہوتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر نیچری سوکھ جائے تو چھوکے لیکن اہ سمائے اگر تلسی کا پودھا سوکھنے لگے تو دریدتہ اور دربھاگے کو درشاتہ ہے یہ واستو شاستر میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اس بارے میں تو اپنے تلسی کے پلان کو بچانا ہے ہمیں تو کیا کرنا چاہیے کچھ اپائے بتاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلی بات آپ نیم کا پریوک کریں نیم کے جو پتے ہوتے ہیں یہی لیے آپ کو مل جائیں گے کہیں بھی آپ کے آس پڑوس میں وہ نیم کے پتے آپ لے لیجئے اور ان کو تھوڑا سکھانا پڑے گا آپ کو دو یا تین دن میں وہ سکھ جاتے ہیں اگر دھوپ میں رکھیں گے اس کے بعد اس کا پاوڈر بنا لینا ہے سکھانے کے بعد اور وہ جو پاوڈر بن گیا ہے اس کو جو سوائل ہے جو مٹی ہے جہاں پوٹ لگا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ نے تلسی کو اگا ہے اس مٹی پر چھڑک دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر تلسی کے جو جو تلسی کا پلانٹ ہے وہ ٹھیک سے نہیں اگرا ہے یا اس کے پتے پیلے پڑ جا رہے ہیں تو وہ سمسیہ حل ہو جائے گی واپس سے نئے پتے بھی آنے لگیں گے ہمارا تلسی کا پلانٹ بچ جائے گا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے کہ ایکچولی اگر ہم تلسی کا پلانٹ دیکھیں تو یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے ہی نہیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے اگر میں تلسی کے پلانٹ کو کمپیر کروں گیندے کے پلانٹ سے میری گولڈ سے میری گولڈ کو تو پانی بھی چاہیے اور سن لائٹ تو چاہیے چاہیے چار پانچ چھ گھنٹے تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس تلسی کا پلانٹ ہے اور سمجھو کہ ٹھیک سے وہ سن لائٹ میں آپ اس کو رکھ نہیں پا رہے کسی کارنٹ سے یا کبھی آپ پانی دینا بھول بھی گئے تو بھی وہ بہت ہی سٹرڈی پلانٹ ہے رف اور ٹف پلانٹ ہے یوزوالی اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں زیادہ کوئی فرٹلائزر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے سالوں سے ہمارے گھر میں ہم تلسی رکھتے آئے ہیں کبھی سپیشل کیر کی ضرورت نہیں پڑی ہے جیسے اگر روز اگانا ہے ایلویرا اگانا ہے گیندہ اگانا ہے اس میں بہت آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے جو گارڈننگ کرتے انہیں پتہ ہے لیکن تلسی کا ایسا پودھا ہے اس میں زیادہ آپ کو کیر کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن فرنڈز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے نمی جو ہوتی ہے مویششر وہ پلانٹ کا دشمن بن جاتا ہے ایسے تو پانی یا نمی جو ہے وہ پلانٹ کا دوست ہونا چاہیے کیونکہ پانی رہے گا تو اچھے سے اک پائے گا لیکن کبھی کبھی زیادہ پانی تلسی کے پلانٹ کو مار بھی سکتا ہے اس لئے آپ کیا کریے کی پندرہ سینٹی میٹر تک جو مٹی ہے اس کو تھوڑا کھوٹ کے دیکھئے اندر نمی تو نہیں ہے مویششر زیادہ تو نہیں ہے اگر نمی زیادہ دکھ رہی ہے آپ کو تو بجار سے تھوڑا بالو یا کنی سے بالو یا سوکھی مٹی ارینج کریے اور وہاں پہ تھوڑا چھڑک دیجئے تھوڑا کھوٹ کے اندر چھڑک دیجئے اور پورے مٹی کو تھوڑا کھو دی اور اس میں بالو اور مٹی چھڑک دیجئے اس سے کیا ایریشن بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بج جائے گا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ نیم سے ریلیٹیڈ ہی ہے تو نیم کی جو کھلی آتی ہے جسے کہتے ہیں سیڈز تو نیم کی کھلی کو آپ لے آئیے اور اس کو پانی میں بوائل کر لیجئے اس کو بوائل کرنے کے بعد پچھان لیجئے اور بوٹل میں رکھ دیجئے اور ہر چار پانس دن میں آپ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا اس گملے میں ڈالیے اس سے بھی آپ کا جو تلسی کا پودہ ہے وہ بچ جائے گا تلسی کے پودے کو بچانے کے لیے کچھ ہم کو ایسے پرہج رکھنے پڑتے ہیں آپ کو کچھ ویشیش tips میں بتاؤں ایک یہ ہے کہ دھوئے سے آپ کو دور رکھنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دھونی جلاتے ہیں ہم گھر پہ کسی پکار سے دھوہ کرتے ہیں کچن میں دھوہ ہوتا ہے ایسی جگہوں سے تلسی کو دور رکھنا ہے کبھی کبھی اگر بطی جلاتے ہیں اس کے دھونے سے بھی ہمارے تلسی کے جو پلانٹ کو ہانی پہنچتی ہے کبھی کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیتے ہیں کہ تلسی کے پلانٹ پر دودھ چڑھاؤ یا پھر تیل دھراؤ ایسا کوئی ٹوٹکا بتاتے ہیں اور اگر آپ تیل یا دودھ تلسی کے پودے پر دھرائیں گے نشتری طوب سے تلسی کا پودہ ختم ہو جائے گا آپ کا یہ ساری سٹیپس آپ کو دھیان رکھنا ہے نیم کا وشیش مہتو ہے دودھ اور اوائل کا پریوک بلکل نہ کریں دھوے سے اپنے پلانٹ کو دور رکھیں ایریشن کریں اگر نمی ہے تو پھر جو بالو ہے یا دوسرا مٹی ہے اسے دوسری مٹی لاکر سوکھی مٹی وہاں بھر دیجئے اور یہ سارے سٹیپس اگر آپ فالو کریں گے تو اگر آپ کا تلسی پلانٹ تھوڑا سوکنے بھی لگا ہے تو اس میں نئی پتی آ جائیں گے اور ایک بات دھیان لکھئے گا روج ایسی حیبیٹ تلسی کے پتی ہمیں توڑنا ہی ہیں روج مٹ توڑیے تھوڑے تھوڑے گیپ میں تین چار دن میں اگر ضرور تھے تو توڑیے جیادہ آپ تلسی کے پتیوں کو نہ توڑیں اور جو تلسی کے پتی سوک گئے ہیں ان کی پروننگ برابر کر دیں مطلب کی جو پروننگ سیزر آتا ہے شاپ سیزر اس سے سب کٹ دیجئے کیونکہ کیا ہوتا ہے فرینڈز کبھی کبھی جیسے کچھ پتیا رہتی ہیں وہ مرجھا ہی تو نہیں لیکن مرجھانے والی ہیں لیکن پلانڈ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ مرجھا ہی نہیں ہے تو تلسی کا پلانڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا انرجی اس کو دیتا رہتا ہے اگر آپ ان کو کاٹ دیں گے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ نئی پتی بنانے میں اور پلانڈ کو گروھ کرنے میں اپنی انرجی پلانڈ زیادہ لگائے گا پتیوں کو روج مت ٹوڑیئے تو فرینڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو انفرمیٹیو لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتا ہوں کسی اور دن کسی اور گارڈنگ ٹپ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر فرینڈز